اسلام علیکم دوستو ڈراما سیر المنافق ایپی سوڈ 31 میں آپ دیکھیں گے بلاخر ادیل کی گھٹیاں حرکتیں سب کے سامنے آ جائیں گی ادیل موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زبردستی اجالہ کے کمرے میں آتا ہے تو اجالہ بچاؤ بچاؤ کی چیخو پکار کرتی ہے حمزہ جو حال میں موجود تھا اجالہ کی آؤ بکا سن کے اجالہ کے کمرے میں آجاتا ہے اور دیکھتا ہے ادیل اجالہ کے کمرے میں موجود ہے اجالہ نے چادر اوڑی ہوئی ہے اور وہ ڈری سیمیں کھڑی ہے حمزہ ادیل کو گورتا ہے کیا کر یہ اجالہ کے کمرے میں کیا کرنے آیا ہے ادیل کی بیوی رمشہ بھی وہاں آجاتی ہے ادیل اچانک گرگیٹ کی طرح رنگ بدلتا ہے اور وہ صفائیاں پیش کرتے ہوئے تمام الزام اجالہ کے سر ڈال دیتا ہے ادیل کہتا ہے میں کیا کروں میں اس کی باتوں میں آ گیا تو حمزہ کہتا ہے بس کریں ایک معصوم لڑکی بے اس طرح کے جھوٹے بوتان مت لگائیں کچھ تو خدا کا خوف کریں تو ادیل کہتا ہے آپ کو میرے بات پر یقین نہیں تو آئیں میرے ساتھ اس کو جو گفت میں نے دیا تھا دیکھیں اس کے پاس ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں ادیل کی بیوی رمشہ حیران ہو کے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے اور پھر ادیل نے وہ موبائل دکھایا اصل میں یہ موبائل ادیل نے انم کو دیا تھا اور ادیل کی حقیقت جب انم کے سامنے آئی تو اس نے تمام سچائی اجالہ کو بتا دی اور وہ موبائل بھی دے دیا ادھر ادیل کو سچا ثابت کرنے کے لیے اجالہ سے معافی مانگ رہا ہے ہمارے درمیان یہ جو سب ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بلین اجالہ آپ مجھے معاف کر دیں تو اجالہ روتے ہو کہتی ہے بس کریں اپنی گندی زبان سے میرا نام بھی مت لیں اجالہ سب کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ شخص جھوٹا اور مکار ہے تو رمشہ اجالہ کو ہی قصور وار ٹھہراتی ہے اگر ادیل جھوٹ بول رہا ہے تو یہ بتاؤ یہ موبائل تمہارے پاس کیسے آیا تو اجالہ خاموش ہو جاتی ہے تو سب اسے قصور وار زمینے لگتے ہیں حمزہ بھی شک میں پڑ جاتا ہے اگلے سین میں آپ دیکھیں گے حمزہ دادی جان کے پاس جا کر سارا معاملہ رکھتا ہے تو دادی کہتی ہیں تم لوگ ایک لڑکی کی پاک دامنے پہ الزام لگاتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ وہ رو رو کے ثابت کرے کہ وہ بے قصور ہے ارے تم جیسے لوگ کسی کی سچائی پہ اعتبار نہیں کرتے تو حمزہ کہتا ہے میں صرف یہ چاہتا تھا کہ ایک بار آپ اجالہ سے پوچھیں تو دادی کہتی ہیں میں کیوں پوچھوں ان سے پوچھا جاتا ہے جن پہ یقین نہ ہو تو دوستو اگلے سین میں آپ دیکھیں گے صوبیہ کی ماں صوبیہ کو ایک چال بتاتی ہیں کہ اب تم زدگی بار ماں نہیں بن سکتی لیکن یہ بات صوبیہ بیگم کو پتا نہیں تو تم ارمان کو لے کر کچھ دنوں کے لیے باہر چلی جاؤگی اور جب وقت پورا ہو جائے گا تو میں کسی اور کا بچہ تمہیں دے دوں گی اور وہ تم لے کر وابس آ جاؤگی تو صوبیہ حیران ہو کے کہتی ہے ماما یہ ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوگا تو صوبیہ کی ماں کہتی ہیں اور جو صوبیہ بیگم اور ارمان نے تمہارے ساتھ کیا تھا کیا وہ دھوکہ نہیں تھا